بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد احمد ساجد آج الحمدللہ اکیسویں روزے کا پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور اکیسویں روزے کی افطار کی جانب بڑھ رہے ہیں آج کا پروگرام جو ہے وہ یوم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ترتیب دیا گیا ہے آج ہم نے سٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہوا ہے تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد نعیم رضا نوری صاحب اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں سنا خان رسول کاری قرآن جناب محمد احمد قادری صاحب جناب محمد احمد احمد ندیم عرفانی صاحب اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں زرار علی قادری صاحب اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں الحاج محمد رفیق انجم توگیروی جو کہ پریزیڈنٹ ہے پی ایس اے ڈیجیٹل ڈسٹرک اکڑا کے اور پریزیڈنٹ ہے مرکزی جماعت حل سنت حویلی لکھا کے اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں عزیزم نلین مصطفیٰ میں اپنے سبھی مہمانوں کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام کا باقیدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کریں گے تو طلابت کلام پاک کے لئے جناب احمد قادری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بنبلغوغی جنرات اللہ اللہ جنرات اللہ انعمت علیهم غیر المغدوب علیهم ولا الضالین آمنت باللہ صدق اللہ العزیم بہت خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت پیش کر رہے تھے جناب محمد احمد قادری صاحب تو بحضور صلی اللہ علیہ وسلم عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچاور کریں گے جناب احمد ندیم عرفانی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم علیکل صلی اللہ علیہ وسلم علیکل یا حبیب اللہ ہر جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پیسے دیوار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پیسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آغٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آغٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں بھی وہ رفتار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے بھی وہ رفتار سنتے ہیں پکارو چاغیں جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاغیں جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں گناہگاروں درود والے غانہ بھیج کر دیکھو درود والے غانہ بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں مزفر جب کسی مغفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں مزفر جب کسی مغفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سیدو سردہ سرکار سنتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ناظرین آج میرے اور آپ کے مولا کائنات کے مولا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے آپ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور آپ نے بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکوٹی کا شرف بھی حاصل رہا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد ناموں کا لکھنا خطوط لکھنا آپ کے ذمہ تھا یمن کے لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا شبِ حجرت آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر آ کر سو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ تو سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ حضرت علی مرتضی شیرِ خدا ہیں علی کو مجھ سے یہ نسبت ہے جیسے حارون کو موسیٰ سے تھی علی مجھ سے وہ تلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے ہے علی خدا اور رسول سب کے محبوب ہیں آج اسی حوالہ سے ہم نے پروگرام جو ہے وہ تشکیل دیا ہوا ہے آج حضرت علی پاک کی شہادت کا دن ہے تو منقبت کے لیے میں درخواست کروں گا جناب زرار علی قادری صاحب سے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ ہاں سارے ہے دری ہاں سارے ہے دری ہاں اسا ہے دری رینائے دم دم ہر ویلے اصا علی علی کینائے دم دم ہر ویلے اصا علی علی کینائے سارے ہیدری ہاں سارے ہیدری ہاں اصا ہیدری رینائے دم دم ہر ویلے اصا علی علی کینائے دم دم ہر ویلے اصا علی علی کینائے نور دے پھل کولوں واحدت دی کلی کولوں مکھ جڑا موڑ لوے میرے پیر علی کولوں مکھ جڑا موڑ لوے میرے پیر علی کولوں پاک محمد تو پاک محمد تو دم دم ہر ویلے اصا علی علی کینائے دم دم ہر ویلے اصا علی علی کینائے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو اچھی ذات علی دی اے کائنات علی دی اے علی 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 اچھی ذات علی دی اے کائنات علی دی اے علی جتن کی سے دی وی علی جتن کی سے دی وی جاگیر وکھا میں نو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا میں نو تو کعب چویلادت ہے مسجد چ شہادت ہے علی 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 کعب چویلادت ہے مسجد چ شہادت ہے مسجد چ شہادت ہے علی ورگ کی سے دی وی علی ورگ کی سے دی وی تو کئیر وکھا میں نو علی ورگا زمانے تے تو کئیر وکھا میں نو کوئی پیر دیکھا میں نو بہت خوبصورت انداز میں حضرت علی پاک کی شان میں منقبت پیش کر رہے تھے جناب زرار علی قادری صاحب تو گفتگو کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا حضرت علامہ مولانا نعیم رضا نوری صاحب جو کہ ہمارے مرکزی جماعت احل سنت حویل علاقہ کے نائب صدر ہیں اور علاقہ کی معروف روحانی مذہبی شخصیت ہیں آج گفتگو فرمائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا پی ایس اے ڈیجیٹل اس کی ٹیم کا بلخصوص ہمارے مخترم محمد رفیق انجم صاحب جو انتہائی نفیس ترین انسان ہیں اور متعدد تنظیمات کے صدر کی حسیت سے کام کر رہے ہیں اور جس جگہ بھی دیکھا جائے اگر مذہبی معاملات ہیں ان میں بھی پیش پیش ہیں اگر قومی معاملات ہیں تو ان میں بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے اور درد دل رکھنے والے انسان ہیں میں ان کو اپیشیٹ پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ میرے برادر محمد محمدہ مساجد صاحب انتہائی نفیس ترین اور ہر وہ پرگرام جس کی عوام کو ضرورت ہوتی ہے اس کو پی ایس اے ڈیجیٹل کے پریل فارم پہ پیش کرتے ہیں تو آج الحمدللہ حضرت مولا علی شیر خدا آپ کی یاد میں حاضر ہیں ہم ان کی یاد کیا منا سکتے ہیں جن کی یادیں صرف فرش پہ نہیں بلکہ عرش پہ بھی ہیں وہ علی شیر خدا پیدا ہوں تو اللہ کی گھر میں اگر زیارت کریں سب سے پہلے تو مصطفیٰ کی چہرے کی پیدا ہوئے نا تو والدہ کہتی ہے کہ زندگی کے آثار نہیں تھے نہ آنکھیں کھولیں نہ روئے نہ مو ہلاتے ہیں ایک گوشت کا لوتلا لے کر جب خانہ کعبہ سے باہر نکلیں تو ان کی قسمت بھی جاگی کہ سب سے پہلے زیارت ہوئی تو کملی والے کی زیارت ہوئی فرمایا چچی کدھر جا رہی ہو اور اتنی مایوس عزتی کے پیارے حبیب بیٹا اللہ نے دیا ہے لیکن اس میں زندگی کے آثار نہیں سب کار فرمایا کہ مجھے دکھا بس جو ہی پردہ ہٹایا تو علی پاک نے پہلے خود بھی خوبصورت تھے بد دعا کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر مسکرا پڑے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن علی پاک کے موں میں لگایا علی پاک اس کو چوسنے لگ گئے جب بڑے ہوئے تو پوچھا کہ کیا بات تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ پیدا میں کعبے میں ہوا لیکن میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں زیارت کروں تو کعبے کے کعبے کی زیارت کروں اور لعاب دہن سے میں نے یعنی اپنے آپ کو سہراب کیا اور پھر روتا وہ ہے جس کا کوئی نہ ہو آپ نے مصطفیٰ کی زیارت کری اور ہنس پڑے وہ علی کہ ان کا بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرا جناب ابو طالب کے گھر میں جب پیدا ہوئے تو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت تیس سال تھی تیس سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو طالب کے زیادہ ہے تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے ذمہ لے لیں تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کہ آپ تو علی پاک کو ہی لیں گے تو آپ نے حضرت علی پاک کو یعنی چوز فرمایا تو علی پاک آپ کا اٹھنا بیٹھنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارک کو اگر دکھا جائے تو صادق اور امین کے لقب سے بھی آپ کو نوازہ گیا اپنے تھے یہ قائدہ کلیہ بھی ہے نا کہ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لائے تو حضرت صدی کے اکبر ان کی سعادت انہوں نے ساتھ حاصل کی عورتوں میں ایمان لائیں تو حضرت خدیجہ تلک برا بچوں میں ایمان لائے تو حضرت علی پاک غلاموں میں ایمان لائے تو حضرت زید بن حارسہ یہ ان کے یعنی ان کے قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت علی پاک شامل ہے سب سے پہلے ایمان پڑھی ہر وہ جگہ جہاں دشوار گزار مقامات میں تھے وہاں حضرت علی پاک جو ہیں وہ پیش پیش ہیں ہجرت مدینہ کو اگر دیکھا جائے تو چاریس مختلف قبائل کے لوگ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے گھر کا مواصرہ کیا ہوا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے تھے کہ وہ وقت آئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ السلام باہر آئے تو نہ کہ اللہ نے جو کام لینا ہے وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے اور ساتھ علی پاک کو بلایا کہ علی تیری ضرورت ہے کیونکہ تو وارث بھی تو ہے صدیق بھی تو ہے صدیق بھی تو ہے امانتوں میں خیانت بھی تو نہیں کرے گا میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں ان امانتوں کو تو نے واپس کرنا ہے کچھ لوگوں کی وسیعتیں ہیں واسے بھی تو بن کر رہے ان کی وسیعتوں کو بھی تو نے پیش کرنا ہے اور وارثانِ نبوت میں بھی تو ہے اور تو وارث بن کر بھی رہے علی پاک کو اپنی جگہ پہ سلا دیا اور خود باہر نکلے باہر نکلے نا تو آقا علیہ السلام نے یعنی مشرقین کو کی طرف اشارہ کر کے مکھوں نے مصطفیٰ کو نہ دیکھا اسیانکوں نے مصطفیٰ کو نہ دیکھا اور دیکھتے بھی کیسے دیکھتا وہ ہے جو عشق مصطفیٰ ہوتا ہے عشق مصطفیٰ اب علی پاک آرام کی نیند سوئے ایسا سوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایسی نیند میں نے کبھی لی نہیں کیونکہ مجھے یقین تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ تورے امانتیں واپس کر کے مدینہ طیبہ آنا ہے تو مجھے یقین تھا کہ مجھے کوئی بھی دشمن جو ہے نا مجھے ختم نہیں کر سکتا مصطفیٰ کی زبارے اکنس سے نکلا ہے میں امانتیں واپس کر کے ہی آؤں گا پھر وہ علی پاک جو ہر جگہ پہ جب جنگ ہوئی نا جنگ بدر پہلی جنگ ہے تو دشمن نے کہا حل میں مبارز کون ہے مقابلہ کرنے والا تو سب سے پہلے کھڑے ہوئے تو حضرت علی پاک تھے جب بھی دشمن اللہ کرتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کون ہے مقابلہ کرنے والا اس کو بھی پتا ہوتا ہے یا میں مار جاؤں گا یا مار کیا ہوں گا اور جو مقابلے میں آتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ دشمن نے پکارا ہے تو یا موت ہے یا پھر بچ کر آؤں گا تو علی پاک سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا حضرت عبیر حمزہ بھی ساتھ ہیں دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن کو تہتے کیا ایسے ہی اگر اہد کے مقام پہ دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ یہ درہ جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے وہ تاریخ کے کرتاس میں اور آقا میں ملتا ہے سارا واقعہ میں اس صرف جانا نہیں چاہتا لیکن اگر ڈٹے رہے تو وہاں حضرت علی پاک جٹے رہے سترہ زخم جو تھے آپ کے جس میں اطہر پہ لگے لیکن آپ کا ایک قدم بھی جو ہے وہ پیچھے آپ نہیں اٹے اگر ایسے ہی جس جگہ پہ بھی دیکھا جائے تو مولا علی انہوں نے تن مندھن کی بازی لگا دی بلکہ جنگ خندق کو کون نہیں جانتا خندق وہ مقام ہے کہ اس کی چوڑائی تیس فٹ تھی اور گہرائی جو تھی وہ بائیس فٹ تھی کوئی گزر بھی نہیں سکتا تھا مدینہ کا ادھ گز وہ خندق ہو دی ہوئی تھی لیکن ابن عبد ود وہ بہت بڑا کافر تھا اس سے اپنے گھوڑے کو یعنی اس خندق سے یعنی اڑا کر یعنی پار ہو گیا پار ہو کر اس نے آواز دی حلب مبارز کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا تو سارے خموش ہیں سنلاتا چاہ گیا کیونکہ وہ بڑا جریح تھا اور بائیس کلو کی تلوار چلاتا تھا یعنی اس کے تلوار جو تھی نا بائیس کلو کی تلوار تھی اور متعدد جنگوں میں وہ یعنی کامیاب رہا سب خموش ہیں حضرت علی پاک نے مجھے اجازت دیئے سرکار میں نے کہ ابن عبد ود ہے بس اتنی بات کر کے سرکار خموش ہوئے اس نے پھر کہا حلب مبارز کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا سنلاتا چاہے ہوا ہے علی پاک فوری کھڑے حضور مجھے اجازت دیئے جب تیسری مرتبہ ہوا نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آیا کہا لی تو یہ اجازت ہے اور اجازت دے کر ساتھ دعا کی کہ یا اللہ علی کو علی کو بدد دینا علی کی حفاظت کرنا علی کو طاقت دینا اور اس طاقت کی ہی برکت تھی کہ مدینے کے چاری آپ نے کہا سب سے پہلے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں علی ہوں آپ نے کہا میں غلام رسول اللہ ہوں میں حضور کا غلام ہوں یہ شان ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا نام برند ہو لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں علی ہوں بلکہ آپ نے کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں اس نے کہا تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے آپ نے کہا میرا نام علی ہے حیدر کرار مجھے کہتے ہیں اس نے کہا علی تیرے ڈنکے میں نے بڑے سنوے ہوئے ہیں لیکن میں بھی بہت بڑا بہادر ہوں تُو میرا مقابلہ نہ کر اس نے آپ نے فرمایا کہ ظالم تُو نے ڈنکے زمین پہ سنوے ہوئے ہیں میرے ڈنکے تو عرش اولا پہ بھی ہیں ہاں میرا مقابلہ کر بس یہی ہوا کہ اس نے اس نے تلوار چلائی تو تلوار جو تھی نا آپ نے اس کو ڈھال سے رکا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے یعنی یہ کند مبارک کو تھوڑا سا اس نے زخمی بھی کیا لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ظالم اب تُو تیار ہوگا ہو جا حیدی تلوار وہ آ رہی ہے گویا کہ آپ نے ناہرہ تقبیر بلند کرتے ہوئے جب اس پہ بار کیا تو تلوار اسے ڈھال کی آگے ڈھال کو تلوار چرتی ہوئی توڑتی ہوئی اس کے سر کو دو ٹکڑے کرتی ہوئی پورے جسم کو اسے دو ٹکڑے کیا گھوڑے کو بھی تو ٹکڑے کر دیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ تلوار جو تھی نا وہ زمین کے قریب جب آنے لگی تو زمین چیخ اٹھی کہ یا اللہ علی کی تلوار سے مجھے بچا لی اور یہاں محادثین نے دکھا ہے کہ اگر علی کی تلوار زمین پہ لگ جاتی تو اس جگہ پہ قیامت تک انگوری نہ ہوتی تو گویا کہ دوسری الفاظ میں یہ ہیرو اشیمہ اور ناگا ساکی دیکھا گیا نا کہ وہاں ایٹم بم گرا تو آج تک بھی یعنی انگوری بھی نہیں ہوتی اور یہاں اپاہج لوگ پیدا ہوتے ہیں تو علی کی تلوار جو تھی نا وہ ایٹم بم سے بھی سخت تھی تو وہاں بھی آپ نے دشمن کا کلہ کمہ کیا اور پھر کون نہیں جانتا جنگ خیبر کو خیبر کا کلافتہ نہیں ہو رہا تھا سکار فیمایہ کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ رسول کا محبوب ہے اس کے دروازے کو وہ ٹھوکر ماری ہے آپ نے جب ٹھوکر ماری تو روایات میں آتا ہے کہ پورا کلہ جو تھا نا اس میں زرزرہ آ گیا بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں یعنی آکار سوجہ محترمہ بنی امہات المومنین میں شامل ہوئی وہ کہتی ہیں کہ میں اس کلے کے درمیان میں چار پائی پہ لیٹی ہوئی تھی لیکن جب علی پاک نے ٹھوکر لگائی تو ایسا زرزرہ آیا کہ میں چار پائی سے نیچے جا پڑی اور دروازہ جو تھا وہ ٹھوکر سے گرا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس دروازے کو ہاتھ سے پکڑا حالانکہ وہ دروازہ اتنا بزنی ہے اسی لوگ بھی اس کو بابوش کو اٹھاتے ہیں اسی لوگ بھی اس کو آپ نے ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار کو چلایا اور ادھر میرے مصطفاء کے ساتھ بھی شامل ہیں خاموش رہیں تو دین کی پہچان علی ہیں گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہیں گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہیں قرآن تو دیتا ہے ایمان کی گواہی ایمان میرے مصطفاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو دیتا ہے ایمان کی گواہی اور ایمان یہ کہتے ہیں کہ میری جان علی ہیں ایمان یہ کہتے ہیں میری جان علی ہیں اسلام تو ہر دور میں محفوظ رہے گا اسلام تو ہر دور میں محفوظ رہے گا اس دینیں اس دین کے کیونکہ نگاہبان علی ہیں اس دین محمد کے نگاہبان علی ہیں جس نور محمد سے ملا سب کو اجالا جس نور محمد سے ملا سب کو اجالا اس نور محمد کا فیضان علی ہیں خاموش رہیں تو دین کی پہچان علی ہیں گر بولیں تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین ہمیں جائن کیا ہوا ہے میاں نیاز احمد کلیہ صاحب جو کہ ہمارے مرکز جماعت احل سنت کے وائس پریزیڈنٹ ہیں احمد فراز صاحب ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں غلام فرید قادری صاحب اور زرار علی قادری صاحب یاسر علی قادری صاحب احمد فراز صاحب اور بہت سارے احمد نظامی صاحب لاہور سے اور بہت سارے دوسرے دوست جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک کم سن سناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف رکھتے ہیں نلین مصطفی صاحب جنہوں نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج کے پرگرام کے حوالہ سے خصوصی ایک منقبت جو ہے وہ تیار کی ہے تو آپ کی سماعتوں کی نظر کار رہے ہیں نلین مصطفی یا علی یا علی یا علی دعائے دے گا کوئی چیخ چیخ کر ایک دن خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا وہ اپنی ماں کی شکایت کریں گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ سکایا علی علی کہنا علی علی کہنا جانم فدائے ہے دری یا علی علی جانم فدائے ہے دری یا علی علی ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد کرینا علی حق کی منزل کا پہلا زینہ نعرہ ہے دری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل خدا بعد ازدہ کہیں دوسرا آزدہ میں مصیبت میں اب کیوں پریشان ہوں غم کے ماروں کا ہے یہ سہارا علی علی مولا علی رمز بقائم فدائے ہے دری یا علی 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 ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے منقبت کے اشار پیش کر رہے تھے نرین مصطفیٰ ناظرین ہمارے ساتھ سے تشریف رکھتے ہیں مرکزی جماعت احل سنت کے پریزیڈنٹ الحاج محمد رفیق انجم توگیروی صاحب ان کا میں شکریہ ادا کروں گا سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم انعیت فرمایا تو آج کے پروگرام کے حوالہ سے حضرت علی پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری نظران جائے پیش کیجئے بسم اللہ الرحیم نحیط واجب علی اترام حضرت علمہ نعیم رضا نوری صاحب اور برادر مکرم محمد مساجد صاحب اور حاضرین مجلس میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آج کے پروگرام میں سب دوست شرکت فرما رہے ہیں اور آپ پوست کر رہے ہیں آج کا پروگرام اور کیوں نہ خوشی ہو کیوں نہ شکر گزار ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ یوم شہدت مولا علی مشکل کو شاہ ہے تو جیسا کہ آپ کی شان میں علامہ صاحب خطاب فرما رہے تھے تو میں بھی اپنی حاضری لگوانا میرا مقصود ہے خطاب مقصود نہیں ہے ایک بڑی معروف عدیث شریف ہے من کنتو مولا فہاز علی مولا کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا یہ علی اس کے مولا تو مولا کائنات جو ہیں ان کی شانیں اتنی ہیں کہ شاید لکھنے کو سیاہیاں ختم ہو جائیں بیان کرنے کو وہ علم اور زبان شاید کسی کے پاس بھی نہ ہو کہ آپ کی کما حق کو شان بیان ہو سکے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی ان کی ایک اور بھی بڑی شان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ سلم کی حدیث شریف ہے آنا 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 سوری سرکار صلی اللہ سرکار 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 کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے مطلب یہ بنتا ہے کہ جس نے علم سیکھنا ہے وہ علی کے دروازے سے داخل ہوگا تو علم اصل کرے گا تو آپ ذرا گوھر کریں گے کہ جو علم ہے اس کے بھی تین لفظ ہیں اور جو علی ہے اس کے بھی تین لفظ ہیں اور علم کی میم ہٹا دی جائے تو یہ لگا دے تو علی بن گیا اور علی کی یہ جو ہے وہ میم کی جگہ لگا دے تو پھر علی بن گیا اس لیے علی اور علم دونوں لازم ملزوم ہیں تو یہ مولا کنات ان کی شان ہے اور ایک اور بڑی معروف حدیث ہے اور صحابہ کرام ان کا وہ یہ ایمان کا حصہ تھی یہ حدیث شریف جس کے الفاظ ہیں قربان جائے ان نظرو على وجہ علی عبادت کہ صحابہ کرام کا اور خلفاء کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے تو جب صحابہ کرام کو ایک جماعت کٹھی کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ سلم ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے تو مولا کنات سعینا علی المرتضی رضی اللہ تعالی اب صحابی کا نام پکارتے تھے تو وہ ایک طرف ہو جاتے اور دوسرے صحابی کا یہ آپ آج کے بعد دونوں بھائی بھائی ہیں اب مولا کنات سب پہ آخر میں رہ گئے اور سوچ رہے ہیں کہ میرا نام تو سرکار نے پکارا ہی نہیں تو آپ صلی اللہ سلم فرمایا کہ علی میرا بھائی اور میں علی کا بھائی ہوں اور پھر آپ کی یہ بھی شان ہے کہ آپ داماد رسول ہیں اور آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کا رشتہ سرکار مدینہ صلی اللہ صلی اللہ کی ذات کی طرف سے مانگا گیا تھا اور جن کے رشتے خود اللہ تعالی تیع فرمائیں جن کے نکاح کی صدائیں عرشوں پر آئیں ان کی کیا شان ہو سکتی ہے تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم مولا کائنات کی شہادت کے دن ان کے پروام میں ہم شامل ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مولا کائنات کے ماننے والوں میں سے بنائے جزا اللہ جی بہت خوبصورت انداز محمد رفیق انجم تو گروی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ تشریر رکھتے ہیں جناب احمد قادری صاحب ان سے بھی ہم منقبت جو ہے وہ آج کے پروگرام کے حوالہ سنیں گے جناب احمد قادری صاحب صلی اللہ علیہ کائیان رسول اللہ وصل ملیک یا حبیب اللہ اہل اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لیا مجھے آگوش نور میں رحمت نے لیا مجھے آگوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی اہل نظر کی آنکھ نور تارا علی علی ایک کیو ایک سرور سا ہے رہتا ہے رات دن جب جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اور کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مذکرا کے پکارا علی علی حضرت نے مذکرا کے پکارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی دنیا میں سب سے آ علی گرانے کے نور ہے دنیا میں سب سے آ لی گرانے کے نور ہے اس واسط لی نام تمہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی آزم آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں ہم ہیں علی کے آرے ہمارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں منخبت کے اشار پیش کر رہے تھے تو ذکر چل رہا ہے حضرت علی پاک شیرِ خدا کا تو شاعر نے لکھا ہے کہ شبِ حجرت نے شبِ حجرت نے بھی عجب خدمت گزاری کی شبِ حجرت نے بھی عجب خدمت گزاری کی ملائکہ بھی جس سے حیران ہو گئے وہ جان نساری کی جو بندِ تابِ حکم شہِ ابرار ہوتے ہیں وہ یوں بے خوف مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نبی کا سن کے حکمِ پاک سیدھے ان کے گھر آئے نبی کا سن کے حکمِ پاک سیدھے ان کے گھر آئے اگرچہ سامنے تھی موت لیکن بے خطر آئے علی کو مرتبوں علی کے مرتبوں کا حال کوئی اور کیا جانے علی کے مرتبوں کا کوئی حال اور کیا جانے جنابِ سرورِ کونین جانے یا خدا جانے علی دنیا کے مولا ہیں علی امت کے والی ہیں علی آلاؤ اکمل ہیں علی اولاؤ علی ہیں نہ ملے گا علیسہ ایک بھی لاکھوں ہزاروں میں علی ہیں پنچ تن میں اور علی ہیں چار یاروں میں تو با حضور امامِ علی مقام حضرت علی شیرِ خدا حضورِ بقیہ آپ کو گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک وہ بدبخت لئین کیا نام تھا اس کا عبد الرمان ملجم ایک عورت کے چکر میں پڑھ کے اس نے آپ کا قتل کیا اس حوالہ سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آخری لمحات ہیں اس سے پہلے تورہ سا میں العاج محمد الفیک انجم صاحب کی گفتگو کو ترا سے آگر بڑھانا چاہتا ہوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں ایک دن علی پاک نے کہا کہ میرے بھائیو جب حضور کو ملو تو مجھے دو دفعہ ملا کرو مجھے دو دفعہ ملو چند سادہ لوح صحابہ جو تھے انہوں نے کہا بھی یہ کیا علی نے نیا دعویٰ کر دیا حضور صلی اللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ علی کہتا ہے کہ جب حضور کو ایک دفعہ ملو مجھے دو دفعہ ملو یہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے لیکن بلایا فرمایا کہ علی کیا بات ہے اس نے کہا حضور میں نے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہا آپ نے خود کہا ہے آنا مدینہ تلیل میں والی جن بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو جو شہر میں داخل ہوتا ہے وہ پہلے دروازے کو دیکھتا ہے پھر شہر میں جاتا ہے پھر شہر سے نکلتے وقت پھر دروازے کو دیکھتا ہے پھر باہر نکلتا ہے تو اس میں کونسی کا بات ہے تو علی پاک آپ کے علم بے انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت جو تھا نا اس میں آپ کو بہت بڑا حصہ ملا اور اس لیے وہ ہے نا آپ کا قدم تھوڑا سا چھوٹا تھا تو اس لیے بات بھی کرتے ہیں مذہبیں تو تینوں دوست بھائی جا رہے تھے اور حضرت عمر فاروق آپ کا قدمی لمبا تھا حضرت ابو بکر صدیق آپ کا قدمی لمبا تھا آپ درمیان میں تھے حضرت علی پاک تو دوستوں نے کہا اس نے کہا یہ ایسے آ رہے ہیں جیسے لفظ لنہ ہوتا ہے لنہ لنہ کے معنی ہوتا ہے ہمارا ہمارا یعنی ہمارے ہمارے لیے ٹھیک ہے نا یہ لفظ لنہ ہے تو علی پاک نے جب سنا نا تو مسکرا پڑے فرمایا کہ نون کو باہر نکال کر دیکھ رو باقی اللہ رہ جائے گا یعنی میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ آپ اور علی پاک کے علم کا کمال وہ ایک بڑی مشہور بات ہے نا کہ دو دوست کھانا کھا رہے تھے ایک کے پاس تین روٹیاں تھی ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھی کھا رہے تھے اچانک ان میں ایک اور بھی شامل ہو گیا اس نے کہا یار مجھے بھوک لگی ہے انہ نے کہا بھی ٹھیک ہے کھا لیں کھانا کھانے کے بعد جب وہ جانے لگے نا تو اس نے کہا یار تم نے مجھے کھانا کھلایا ہے یہ آٹھ اشرفیاں جو ہے نا یہ تم لے دو آپس میں بانٹ لینا وہ آٹھ اشرفیاں دے کر چلا گیا اب تقسیم کا مسئلہ تھا تقسیم بڑی پشکل ہوتی ہے ہر بنا چاہتا ہے کہ مجھے ملے تو وہ جس دوست کو دے کر گئے تھے اس کی تھی پانچ روٹیاں دوسرا جو دوستا اس کی تھی تین روٹیاں اس نے کہا بھی بات سنوی جار یہ آٹھ اشرفیاں ہیں تین تو لے لے تیریا تین روٹیاں تھی پانچ روٹیاں ہیں پانچ میں لے لے تو اس نے کہا بھی نہیں نہیں میں نے چار لینی ہے برابر برابر کرنی ہے اس نے کہا بھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جگڑا چلتا چلتا علی پاک تک پہنچ گئے مولا علی شیر خدا آپ نے جب بات سنوینا تو مسکرہ پڑے مسکرہ کر فرمایا کہ تجھے تین مل رہی ہیں لے لے بگرنا تیرا اتنا حصہ بھی نہیں بنتا تجھے تین مل رہی ہیں لے لے بگرنا تیرا اتنا حصہ بھی نہیں بنتا اس نے کہا بھی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر دلیل کے ساتھ بات کریں تو پھر جتنا حصہ بنیں گا اتنا لے گا ملے گا اس نے کہا یہ مجھے منظور ہے اتنا ہی لوں گا آپ نے کہا تیری روٹیاں کتنی تھی اس نے کہا تین آپ نے کہا اس کی کتنی تھی پانچ میں کہ کھانے والے تین تھے تو ہر روٹی کے تین تین ہی سے کر لو پانچ اور تین آٹھ روٹی ہیں تھے آٹھ یا چوبیس چوبیس ہی سے بن گئے اب کھانے والے تین تھے آٹھ آٹھ ٹکڑے کھائے سبریں آٹھ آٹھ جس میں آپ نے بایا کہ تیری تین روٹیاں تھی تُو نے اپنے ساتھی کو ایک ٹکڑا دیا آٹھ ٹکڑے تُو نے کھائے تیرے تین یعنی تین تین اور تین نو منتے تھے نا آٹھ ٹکڑے تُو نے کھائے تُو نے اپنے ساتھی جو آرے والا تھا اس کو ایک ٹکڑا دیا تجھے ایک اشرف ہی ملتی ہے اس نے اس کی پانچ روٹیاں تھی اس نے آٹھ ٹکڑے کھائے ساتھ ٹکڑے اس نے اپنے پاس سے دیئے کا یعنی کمال تھا اور کیوں نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں رہے اور پھر آج کے دن اس ظالم بدبخت نے آپ پہ یعنی کاری ضرب لگائی اور نماز کے وقت نماز پڑھ رہے تھے آپ سر پہ یعنی ایسا زخم لگا کہ آپ اس کے ساتھ یعنی شہادت کا جام نوش کر گئے لیکن وہ آخری وقت تھا لوگ پٹیا لگا رہے تھے نا آپ نے کہا کہ میرا قاتل جو ہے اس کو مارنا نہیں اس کو بھی مارنا نہیں ہے اور اس کو ٹھنڈا پانی پیلاو اس کو کھانا کھلاو لیکن وہ ظالم کیا کہتا تھا اس نے کہا بھی آپ پٹیا جو برضی لگاتے رہو یہ باچے نہیں سکتے کیوں میں نے ایک مہنہ ہو گیا ہے اس خنجر جو ہے اس کو زہر میں میں نے دوبوے رکھا تو یہ زہرکاری ہے جس کا اثر ضرور ہوگا وہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں کہنا لیکن اگر میں باچے گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا اگر میں دنیا جہاں سے یعنی چلا جاؤں شہادت کی جام نوش کر لوں تو پھر تم اس کو مارنا ایسے نہیں مارنا کہ اس پر ظلم ہو جائے بلکہ اس کو ایک ہی ضرب سے مار دینا اگر مارے کی ضرور پڑے یہ گھرانا مصطفیٰ کا ہے اور علی پاک ان کی شان ہی یہ ہے کہ اب جو دشمن بھی آتا ہے نا اس کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں خولی تھا نا جب وہ ایک حج پہ جب گیا تو اچانک آگے کیا دیکھتا ہے کہ خیمہ لگا ہوا تھا امام زین اور آبیزین کا اس کو پیاس لگی ہوئی تھی اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ خیمہ کس کا ہے دور کر جب اندر جانے کا کہتا ہے یار مجھے بڑی پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا دو آپ نے دیکھا نا آپ نے کہا اس کو شہد اور ٹھنڈا پانی پلاو وہ بڑا حیران ہوا بتا نہیں شہد مجھے پہچانا ہے انہوں نے یا نہیں پہچانا ہا جی کہہنے لگا پانی پی کرنا کہیں لگا آپ نے مجھے پہچانا ہے ہم نے کہا بھی جو باپ کا دشمن ہو باپ کا قاتل ہو اس کو بھی کوئی نہیں پہچان سکتا میں نے پہچان لیا لیکن اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے تیرے مہمان بن کر گئے تھے تو نے ہمارا خاندان کبیرہ جو تھا اس کو شہید کر دیا جب تو مہمان بن کر آیا ہے تو پھر ہم اپنے ظرف سے بات کریں گے ہم تجھے تھنڈا دودھ اور شہدی پلائیں گے یہ مولا علی کا گھرانہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی والے آنا محبت اور پیار اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا عشق کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہہ دیا کہ من کنتو مولا فہازہ علی جن مولا جس کا میں مولا ہے اس کا علی مولا ہاں جی دوسری جگہ پہ یمن کے جب آپ بادشاہ بنے ہیں نا یمن کا ہے تو ایک آدمی نے شکایت کی تھوڑی سی حضرت عبیر پاک کے خلاف جب شکایت کیا سرکار کا چیرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تو انہیں پڑھا رہے ہیں نبی جو ہے وہ مومنوں کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہے جانوں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے اور پھر میرا علی اس کی اور میری مثال ایسے ہے موسیٰ علیہ السلام اور حرون کی مثال ہے اور تو ایسی باتیں کرتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حرون نبی بنے لیکن لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے آنا خاتم نبیین میں ہی آخری نبی ہوں تو یہ مولا علی شیر خدا آپ کی جتنی بھی شان بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے بلکہ ایک آخری بات کر کے میں ارض کروں گا کہ آپ کی اثر کی نواز جب رہ گئی نا گودی مصطفیٰ ہے سرکار صلی اللہ علیہ السلام گودی میں سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں خود شاعرے ہیں علی پاک رو رہے ہیں لیکن آنکھ جب کھولی نا تو علی پاک سے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی کیا بات ہے حضور اثر کی نواز قضاء ہو گئی فرمایا قضاء پڑھنی ہے یا ادا کرنی ہے حضور جب سے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں میں ادا ہی پڑھتا رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ السلام نے سورج کے طرف اشارہ کیا سورج پیچھے پاؤں بڑا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوچاک اند نجیدی دیکھرے قدرت رسول اللہ کی پاؤں واپس آیا سورج سرکار نے پایا کہ علی یہاں حضور تھوڑا سا اور حضور میں اس وقت انباز پڑھتا ہوں فرمایا کہ اب ادا ہی ماز پڑھ لے ہم علی کے چاہنے والے تو ہیں نا لیکن آپ کی اور آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر ہم محبت کرتے ہیں نا تو اس محبت کا صلح بھی یعنی اسی طریقے سے ملتا ہے لیکن بات یہ ہے آخری بات کر کے کہ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے پیار لیکن پیروی ہے اور پیروی دشوار ہے پیار پیروی ہے حضور کی اگر پیروی نہیں کریں گے صحابہ کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر وہ پیار کون سا پیار ہے لیکن پیروی کریں گے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ وقت نماز پڑھیں بات جماعت نماز پڑھیں ہمیشہ اچھائی کریں برائی سے دور رہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پاک خستیوں کے صدقے ہم سب کے حال پر ہم فرمائے اللہم صلی علیہ سگیدنا و مولانا محمدین وعلا آل محمدین و بارک وسلم و صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لانا کننا من الخاسرین ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا ہوں و فی الآخرت حسناتا ہوں و اکینا عذاب النار و ادخلنا الجنہتا مالبرار یا عزیزو یا غفار یا رب العالمین یا حرمین میرے بھائی برادر محمد عمد صلی علیہ صاحب ہمیشہ یعنی اشاقان مصطفیٰ ہمیشہ آقا علیہ السلام کے جتنے بھی جانسار ہیں ان کے پروگرام کو قومی ملی پروگرام کرواتے ہیں یا اللہ ان کو ہمیشہ شاہد بات فرما ان کی ٹیم پی ایسے ڈیجیٹل کے جتنے بھی ٹیم ہے ان کو ہمیشہ جو بھی ان کی دلی برادے ہیں ان کو پورا فرما یا حرمین آقا علیہ السلام کے اور حضرت علی پاک سل کے سب کے حال پر رام فرما کرونا کی مصیبت سے امت مسلمہ کو پناہ آتا فرما پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا بہمی تحادل اتفاق نصیب فرما اور شیطان کے شارع سے پناہ آتا فرما شریر کے شارع سے پناہ آتا فرما اللہم صلی و صلیم دائی من عبدا علی حبیبی کا خیر خلق کل ہمی وصل اللہ تعالی الحبیبی سجیدنا محمد وآلہی ماشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفہ اجاز زرار علی قادی صاحب غلام فریض قادی صاحب چودری عبد الرمان صاحب اور دیگر احباب جو ہیں انہوں نے ہمارے پرگرام کو دیکھا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور میرے ساتھ آج کے سنہ خان مصطفیٰ جناب زرار علی قادی صاحب جناب نلین مصطفیٰ صاحب اور حضرت علامہ مولانا نعیم رضا نوری صاحب اور حافظ قرآن کاری قرآن سنہ خان رسول اور ہماری ٹیم کے حصے جناب محمد احمد قادری صاحب کا اور کیمرہ ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ کال پھر اس وقت جو ہے وہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے گردنواہ کا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ